درخواست ہے مہمان شاعر لاہور سے تشریف لائے آپ سب جانتے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا اضافی ہے صرف نام لوں گا میں کلام سنانے تشریف لائیں گے مائک پہ وسیع شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزادہ قاسم صاحب جو سینئرز ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں حمد السلام حمد صاحب ہیں انور مسعود صاحب ہیں انور شہور صاحب ہیں رسا چختائی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اور دیگر بھی جو سینئرز ہیں ان سب کی اجازت سے ریحانہ روئی کو میں سینئر ہر دو طرح سے سینئر ہیں یہ عمر میں بھی اور اس میں بھی آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی یادوں سے کوئی راج جو خالی نہیں جاتی آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی یادوں سے کوئی راج جو خالی نہیں جاتی یہ ہمارے جو نسبتاً بڑی عمر کے حضرات آگے تشریف فرما سمائیں ان کی نظر ہے کہ اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کے وہ لوٹے اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی ادھر سے تو دات بلتی تھی سو فیصر اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے یہ مشاعروں کی جان ہے ان کے لئے تعلیہ بجائیے درہا اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کے وہ لوٹے اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی آئے آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے آئے آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی مانگے تو اگر جان بھی ہس کے تجھے دے دیں مانگے تو اگر جان بھی ہس کے تجھے دے دیں تیری تو کوئی بات بھی تعلی نہیں جاتی مانگے تو اگر جان بھی ہس کے تجھے دے دیں تیری تو کوئی بات بھی تعلی نہیں جاتی معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے ترقصے معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے ترقصے پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی شکریہ معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے ترقصے پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی اور ہمارے سیاستدانوں کی جو ہمارے پولیسی میکرز ہیں ان کی نظر ہے کہ ہم جان سے جائیں گے تب ہی بات بنے گی بتانے بسیم اقتصاب ہے کی چلے گئے تشریف فرمائے مجھے اپنے دو دوست بہت یاد آ رہے ہیں جب ہم مشاعرے پر آتے تھے تو فیصل سبزواری صاحب اور حیدر عباس رزوی صاحب شروع سے لے کے آخر تک یہاں موجود ہوا کرتے تھے اور ان جیسے جو سخنشنات سیاستدان ہیں وہ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی اور ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی کیا کہنے ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی میں ایک تازہ غزل آپ کی خدمت پیش کروں گا لیکن جو اس کا ردیف ہے وہ اگر آپ میرے ساتھ دہرائیں گے تو اس غزل کا زیادہ لطف فرم لے سکیں گے کیا کہیں تجھے کہ کس کس کے کرم ہے ہم ہیں کیا کہیں تجھے کہ کس کس کے کرم ہے ہم ہیں کچھ تیرے کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں کچھ تیرے کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں اور تُو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں تُو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں بس تیری یاد ہے اور آخری دم ہے ہم ہیں تُو نے پوچھا شکریہ تُو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں بس تیری یاد ہے اور آخری دم ہے ہم ہیں انور بھائی یہاں تشریف فرما ہے ساکیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان گئے ساکیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان گئے جام لگتا ہے کہ میار سے کم ہے ارے بابا ہم ہیں ساکیہ پھر پڑیئے انفر بھائی کی خاص نظر ہے ساکیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے جہاں ہم لگتا ہے کہ میار سے کم ہیں ہم ہیں اور ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں ہم ہیں ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں ہم ہیں اور جن کو مجنو بھی آپ کی آواز آنی چاہیے جن کو مجنو بھی کیا کرتا ہے جھکر آداب جن کو مجنو بھی جن کو مجنو بھی شہنشائے آشک آشکان جن کو مجنو بھی کیا کرتا ہے جھکر آداب گرچہ اس طرح کے آشک بڑے کم ہیں ہم ہیں جن کو مجنو بھی کیا کرتا ہے جھکر آداب احمد بھائی ہمارے دیرینہ دوست یہ بھی یہاں وجود ہیں بلکہ منتظمین میں سے ہیں اور محبت ان کی انہوں نے یاد فرمایا جن کو مجنو بھی کیا کرتا ہے جھکر آداب گرچہ اس طرح کے آشک بڑے کم ہیں ہم ہیں اور پنجاب میں باز وقت یہ شعر اس طرح سے سمجھ نہیں آتا چونکہ جو سلینگ میں نے استعمال کیا ہے وہ خاص کراچی کی سلینگ ہے سلنیے گا کہ کیسے کیسے وہ کیا کرتا ہے وعدے ہم سے کیسے کیسے وہ کیا کرتا ہے وعدے ہم سے صبح سے شام تلق اس کے بھرم ہیں ہم ہیں کیسے کیسے وہ کیا کرتا ہے وعدے ہم سے صبح سے شام تلق اس کے بھرم ہیں ہم ہیں بے شک بے شک بے شک جیسے کہ وسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ دل ہے کراچی میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں اس کا بھی جو ٹیپ کا جو مصرہ ہے وہ اگر آپ میرے ساتھ دہرائیں گے تو اس نظم کے ساتھ ہم زیادہ خوبصورت سفر کر سکیں گے میں شائر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اصرار کے بارے میں شائر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اصرار کے بارے بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا عبادت آخرش ہے کیا میں شائر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اصرار کے بارے بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا عبادت آخرش ہے کیا وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے یہ آپ دھورائیں گے میرے ساتھ جہاں جہاں آپ کو لگے گئی مصرہ آتا ہے کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے بھور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے بھور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے کسی کے واسطے ننی سے قربانی محبت ہے کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہو مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے کہیں ہم شکریہ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہو مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے عبادت ہے وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہوتو پر حسی لانا زبردستی ہی مسکانا محبت ہے عبادت ہے اور کہیں بارش میں سہنے بھیگتے بلی کے بچے کو کہیں بارش میں سہنے بھیگتے بلی کے بچے کو بہت اچھا ہے جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے عبادت ہے کسی کے درد سہلانا کسی روتے ہوئے کہ جی کو بہلانا محبت ہے کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ آپ بتائیں گے کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے محبت ہے عبادت ہے محبت ہے عبادت ہے میں یہ کانپوری صاحب بڑا بھنجے صاحب گلہ تو بندہ کسے کسے نے دیندہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا تو گلہ نہیں ہے لیکن ایک نظم میں بھی پیش کرنے کی ترنم تو بھائی کہاں ترنم اس کا عنوان ہے ہاں چیخ چلا کے کچھ کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں تیسری دنیا جہاں سے ہمارا بھی تعلق ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری 51-52 فیصد آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے تو جب تک ہم زندگی کے ہر معاملے میں امن سے لے کے جنگ ہو جنگ سے لے کے امن ہو خواتین کو شانہ بشانہ نہیں چلائیں گے ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے جن مسائل کے گرفتار ہیں ان کی طرف بھی ایک تہرانہ سی نظر ہے اور پھر ایک حل بھی اس کا تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں میں کسی طور ہی محبوب سے گفتگو ہے میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری میرا ہر پل نئے کرزوں میں دبا جاتا ہے یہ میرا دور ہے اکبر کا حسین دور نہیں بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلکوں کو دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو نتنے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے دیکھ میری نئی نسلوں کو دھوا پیتے ہوئے میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم مجھے مزدور کی عجرت کے لیے لڑنا ہے دیکھئے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے میں انہیں دل سے لگاؤں کے تیرے پیکر کو میں انہیں دل سے لگاؤں کے تیرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں میں انہیں دل سے لگاؤں کے تیرے پیکر کو درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھرکن جانا آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا کیسے پہناوں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا اور میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے ہاں مگر ان کو کسی اور کی آنکھوں میں سجا دیکھئے زد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے تو بھی سنتی ہے نہ بندوق کہیں بولی ہے میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ دیکھ یہ پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ دیکھ یہ پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر ہائے کیا خواب تھے ہائے کیا خواب تھے لاشے ہوئی جن کی تعبیر دیکھ یہ کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے دیکھ وہ ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ دیکھ وہ نیم برہنہ کسی معذور کی لاش ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کمسن بچہ دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کمسن بچہ دیکھ عبری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس آخری بند ہے کہ میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گما مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گوا نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں حسین ہاتھ تھما اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال میں وہاں دیکھتا ہوں تو یہاں والوں کو سنبھال واہ 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 کیا کہنے اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کے وہ لوٹے وہیں پڑھنے دیجئے اپنا شہر اس دل کی مگر خام خیال ہی نہیں جاتی اب آپ فرمایش پوری کر لیجئے فرمایش ماں کی میں دو اشاعر اس کے سنا کے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں کیا اچھا ہے شکریہ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے جہاں جہاں